ہلاکو ہان کی بیٹی بوداد میں گھشت کر رہی تھی کہ ایک حجوم پر اس کی نظر فڑی اس نے فوچا یہاں لوگ کیوں اکٹا ہوئے ہیں جواب آیا ایک عالم کے فاس کڑے ہے اس نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا شہزادی نے مسلمان عالم سے سوال کیا کیا تم لوگ اللہ فیر ایمان نہیں رکھتے عالم نے جواب دیا یقینا ہم ایمان رکھتے ہیں شہزادی کیا تمہارا ایمان نہیں کہ جسے اللہ چاہے غالب کرتا ہے عالم نے جواب دیا یقینا ہمارا اصفر ایمان ہے شہزادی تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں فر غالب نہیں کر دیا عالم یقینا کر دیا شہزادی تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے عالم نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہے شہزادی کیوں نہیں اس کی وضاحت کرے عالم تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے شہزادی ہاں دیکھا ہے عالم کیا آپ نے دیکھا ہے کہ چرواہے نے ریور کے پیچھے کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں شہزادی نے کہا ہاں دیکھا ہے عالم اچھا تو بیڑیے چرواہے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نکل جائے اور چرواہے کی آواز پر بھی واپس نہ آئے تو چرواہا کیا کرے گا شہزادی ان کے فیچے اپنے کتے دوڑائے گا تاکہ انہیں واپس اپنی کمان ملا سکے عالم نے جواب دیا وہ کتے کب تک ان بیڑیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں شہزادی جب تک وہ فرار ہے اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جاتے ہیں اس پر عالم نے جواب دیا تم تاتاری لوگ ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چوڑے ہوئے کتے ہو جب تک ہم خدا کے در سے باغے رہیں گے تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے گا اور ہماری گردنوں پر مسلط رکھے گا جب ہم خدا کی در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا موسیقی